ریولوشنری پلانز وید اتیب احمد ورڈ آرڈر کے قہد ورڈ آرڈر نے جو اپنے مخصوص اپنے سپیسیفائیڈ ایسے انٹرنیشن سیچوشنز بنائے ہیں دنیا کی اکانومی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فانڈ یا والدگ یا ایکٹرگ یا ان کے ہاتھوں آپ لٹے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں آپ کی اکانومی کنٹرول ہے ان کے ہاتھوں میں آپ نے اپنے اکانومی دیوئی ہے وہ پھر آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کے پر بولی ٹیریل ویڈیو بنائی تھی کہ 3.95 ٹریلین تو اس سال آپ نے لیا ہے صرف آئی ایم ایف کے انٹرسٹ پہ آئی ایم ایف کے لوانز کے انٹرسٹ پہ جیسے نہیں آپ پہ کہا سکتے کبھی جس ٹیپ کے اندر آپ حضے ہیں وہ کبھی آپ تو ہوتا ہے انٹرسٹ نہیں پہ کہا سکتے اس کے نتیجے میں جو آپ کوئی کمپرومائزز کرنا پڑتے ہیں وہ صرف اکانومی کمپرومائزز نہیں ہوتے اور اکانومی کمپرومائزز کیوں کرنے پڑیں خواہت ازادی ہے میں کہتا ہوں وہ خواہت کون سی ازادی ہے کہ جب آپ کی اکانومیکل پلیسز آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے اور وہ اکانومیکل پلیسز آپ کے ہاتھوں بھی نہیں رہیں گی چاہے عمران حان آجائے چاہے زباری آجائے چاہے نواز شریف آجائے چاہے مارشللہ آجائے کچھ بھی ہو جائے وہ اکانومی پلیسز رہیں گی آئی ایم ایف کے ہاتھوں یہ ملک آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں ہے چاہے عمران حان ہے چاہے نواز شریف ہے یہ تو اپنے قدار کی جنگلہ آجائے ہیں جسے یہ حقیقی آجائے کا نام دے کے اور پاکستان کے وہاں کیونکہ پلیٹیکل اگنورنٹ ہے تو کوئی بھی جتنے حسین نعرے لگاتا ہے کوئی اپنے آپ کو جو بھی آپ پاکستان کی پوری ڈمکرٹی خصیح دیکھیں تو جو بھی ڈومنیٹ ہوئے تو اس نے آپ کو ایز ایک حق جنب وہ کھڑا کیا بے رزیر بھی کسی زمانے کے اندر ایک حق کا نشان سمجھ جاتی تھی اور کسی زمانے کے اندر مشرف کے مقابلے میں نواز شریف کو بھی جنب کو بڑا ایک حق کا نشان سمجھ جانا تھا اور آج عمران حان کو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اس قوم نے تو اتنی عزت صحابہ کو نہیں یعنی بڑے بڑے ایک صحابہ کے ناؤزم اللہ جو مرد ہی ہو جائے جو حق ہے وہ وہ ایا ہے لوگ میں سبتے جو مرد ہی آ جائے پاکستان کی ایکانومی ایم ایف کے ہاتھ ہوئے اس انٹرسٹ بیس کی بجائے سے اصل میں یہ ملک انٹرسٹ بیس کی حوالے ہے ملتنیشنل کپنیز کی حوالے ہے انٹرنیشنل فرنکشن انٹیٹوشنز کی حوالے ہے اور وہ صرف آپ سے ایکانومی کے لئے پلیسیز میں نے کہا کہ اگر ایکانومی پلیسیز بھی آپ سے مانگیں تو بھی چھوٹی بات نہیں ہے بہترمند قوم کے لئے تو چھوٹی بات نہیں ہے بہترمند قوم کے لئے تو چھوٹی بات نہیں ہے بہترمند قوم کے لئے تو کچھ بھی آپ کے رچھوٹا نہیں ہوگا بڑا نہیں ہوگا تو وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بہترمند قوم کے طور پر آپ نے جینا ہے یا بہترمند قوم کے طور پر آپ نے جینا ہے تو اگر بہترمند قوم ہے تو ایکانومی کلیسیز بھی آپ کی کسی کے اندر نہیں ہیں پہلی تو بات مزے کی بات اچھا یہ ہے کہ نہیں ہے نا آپ کی یہاں تک بات نہیں رکھتی وہ آپ سے جیو پولیٹیکل کنٹرول بھی مانگتے ہیں اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ پوری ویڈیو بناوں گا آگے اس کے اوپر آپ ریسارج بھی کر سکتے ہیں انٹرگیشن ریتورس اس کے اوپر انٹرگیشن سچائٹس اس کے اوپر ٹوٹل لکھ لیا ہے کہ جیو پولیٹیکل کنٹرول آف آئے بہت فائٹف کے جیو پولیٹیکل کنٹرول کے بارے میں نے کل کے سیشن میں بات کی وہ تو آپ کو بزا چل جائے ہیں کہ فائٹف کس طریقے سے آپ دیکھیں توٹل جیو پولیٹیکل کنٹرول ہے اگر ہمیں فائٹف کی گلڈیشن نکالا ہے تو ایسے ایسے لاؤز ہمیں ان کے ان کے اس کے بدرے میں ہمیں اپنی اسمبلی سے یہ ٹرانجل لاؤ بھی اسی کی جو ہے نا شرائق میں سے ایک تھا وقف کے لاؤ کو جو اسلام آباد کے دودھ کے لیے بھی بیٹ کیا گیا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مسجد کے لیے مدرسے کے لیے اپنی زمین وقف نہیں کر سکتا اگر وقف کر بھی بندہ جائے گا تو اس کے اندر ورلڈ آرڈر کے اگنس بات نہیں کر سکتا مولوی فائمریزم کے اگنس بات نہیں کر سکتا ڈیموکریسی کے اگنس بات نہیں کر سکتا پر اپنے آپ تو اس فریڈم آف ایسپاشن کے نمائندے کے طور پر کرتے ہیں لیکن دکھیں کیسے سمجھے کر رہے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی کا اگنس بات نہیں کر سکتے اگر دیموکریسی صحیح ہوتی تو پھر آپ اس کے اگنس بات کرنے سے پہو روکتے ہیں تو یہ جو وقف کے انس اور سوشل وائلنس ایٹر کے نام پہ جو فیملیسٹک لاز اور جو ہمارے بچے کچھ فیملی لاز تھے ان کا قبالہ مثلا بچہ کچھ اللہ تھا آپ کا ایک کہ شادی جو ہے بچار کر سکتے اللہ نے قرآن میں سورہ نساء کے اندر جب کہہ دیا ہے ایک اور دو اور تین اور چار تو ہائی کورٹ کورٹ ہوتی ہے دنیا جہان کی کون سپریم کورٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے سپریم پیش کر رہے ہیں اور مزے کی بات آپ دیکھیں جو رسٹرکشن شریعہ لگا رہی ہوتے ہیں اس کے پیچھے پوری والمانٹر کی لابی اور سارے کے سارے یہ ایکٹیویسٹ پڑ جاتے ہیں میڈیا ایسے ہو یہ نام نہیں ہے بکے ہوئے صافی ہو یا کوئی سوشل ایکٹیویسٹ ہو یا سوشل میڈیا انفلینسرز ہو وہ جی شریعہ کورٹ ہوتی ہے ہمارے اوپر رسٹرکشن درگانے والی نحوذ باللہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اوپر ہوتا ہے ہمارے اوپر رسٹرکشن درگانے والی ہم جیسے ملتی ہیں نورت مارک اللہ یہ کرنے کیا جائے رہا ہوتا ہے تو جب ابھی نہیں یہاں پر شریعہ ہمارے اوپر رسٹرکشن نہیں جگہا رہی ہے مثلا وصلہ صاحب ربا تو اتنے لازمی رسٹرکشن آ رہی ہے تو بندہ پوچھے کہ اگر تم اللہ کی حدود کے اگیسٹ ریوارڈ کر سکتے ہو تو اللہ تو خالق کے کعناتہ تم تو شاید ہوئی نہیں ہو پھر ہم تمہاری حدود کے اگیسٹ ریوارڈ کی نہیں گا سکتے پھر اس کا مطلب یہ وقت تم اللہ زبر ہو یعنی اگر اللہ کی کانسٹیوشن کے اگیسٹ ریوارڈ ہو سکتی ہے تو پھر ڈیمارکسی کے اگیسٹ ریوارڈ کی نہیں ہو سکتے اور پھر یہ تمہارے گندے فیملی راز کے اگیسٹ ریوارڈ کی نہیں ہو سکتے اور خلا کا افتیار جب عورت کو دے دیا اسلام نے نہیں دیا ہاں اسلام نے ہاں اگر بہت کوئی ظلم ہو رہا ہے وہ ایک سپیسفک کنیشن ہے اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے خلا نہیں لے سکتے اور اس کے اوپر بریلوی دیوبند اہلِ عزیز سارے کے بڑے بڑے جو مستدی دیو میں اپنی طرح سے فتواری دے رہا ٹھیک ہے نا میں نے تو پہلے ہاں میں نے جب قرآن فرطہ تھا بچپر میں نے قرآن مدید سے اللہ تعالیٰ نے گرمبر دی تو مجھے تو یہ چیز پڑا چلی پھر میں نے اس کو پرسرچ کی کہ امت کے علماء اس کو پڑا مجھے امید تھی کہ شاید امت کے علماء اس کو ریفیورٹ کرتے ہیں لیکن محران ہوا کہ نہیں دو بند بریلوی اہلِ عزیز تین علماء بھی وہی میری بات سے متفق ہیں کہ بھائی خلاپ اکتیار عورت کو سپیسفک کنیشن میں جنرل کنیشن میں نہیں ہے لیکن آپ کی ہائی گورٹ کو دیتی ہے آپ کے فیملی لاؤسٹ دیتے ہیں تو ان کے لاؤسٹ نہیں کر سکتے ہیں